ہلو گائز میرا نام ابھیشے کے آپ سب کا سواگت ہے میرے شاہل ورڈ آس سٹوریز میں آج پھر سے لے کے آئے ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی سٹوری صبح کے بجرہیں چار آج میری آنکھ چلتی کھل گئی تھی تو آج کی جو کہانی ہماری ہونے والی ہے وہ ایک لڑکا ہے چنٹو اس کے بارے میں ہونے والی ہے پریت سے اس کا کیسے سامنا ہوتا ہے اس کی کیا ایک گلتی ہے جو اس کے تھوڑی اس دن کے لئے لائف اس کی خراب کر دیتی ہے اس سب چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دوانا اپنے بھائی کو انسٹاگرام پر فالو کر لینا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لڑکا تھا چنٹو جو کی اپنے ممی پاپا کے ساتھ رہ رہا تھا شہر میں ہیتر آباد اور اس تائم پر گرمیں ہو رہی تھی کافی تو چنٹو کی عادت کیا تھے چنٹو پڑھنے میں بہت اچھا تھا لیکن وہ مستی کھور بھی بہت زیادہ تھا بہت زیادہ مستی مزا کرتا تھا بہت مزا آتا تھا اسے یہ سب کرنے میں کافی خوش میساز کا لڑکا تھا وہ اب گرمیوں کی چھٹی پڑھ گئی تھی اس کے سکول کی اور وہ اپنی بہن کو بہت پریشان کرتا تھا اس کے گھر والے اسے بڑا سمجھا جاتے تھے بھائی اتنی مستی مت کیا کر اتنی مستی مت کیا کر لیکن بھائی اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی بہت مستی مزا کرتا تھا تو ایسے ہی مستی مزا کرتے کرتے جیسے کہ گرمیوں کی چھٹی پڑھ گئی تھی تو اس نے ڈیسائٹ کیا کیا اب ہم چلتے ہیں گاؤں نانی کے گھر وہ اپنے ننیحان جانے کا پلان بناتا ہے پھر نانی کو فون لر کے بولتا ہے کہ نانی میں گاؤں واپس آ رہا ہوں چھٹیوں کے لئے اس کی نانی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آجو تو وہ اپنی نانی کے گھر کے لئے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ شہر کی تنگ گلیوں سے پریشان تھا وہ تازگی اور مست ہوا ہریالی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس لئے وہ گاؤں جانا چاہ رہا تھا تو اس نے گاؤں جانے کا ٹائک کیا وہ اپنے نانی کے گاؤں پہنچ چکا تھا جب وہ پہلے دن اپنی نانی کے گھر پہنچا تو اس کی نانی نے اسے جو کڑھائی والا دودھ وغیرہ ہوتا ہے دودھ دائی مکھن سب چیزیں بہت کھلائیں وہ بہت مطلب اسے مزا آ رہا تھا کوب انجوائے کر رہا تھا وہ وہاں پہ اور اس کے گاؤں کے جو دیسے دوست رہتے ہیں میرے بھی تھے جب میں گاؤں جاتا تھا تو خیر سب پڑھ لکھ رہے ہیں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میرے بھی کافی دوست تھے ایسے ہی اس کے بھی دوست ہوں گے گاؤں والے جو دوست رہتے ہیں جب ہم گاؤں جاتے ہیں ان کے ساتھ اسے بگیچوں میں کھیلنا جنگل میں کھیلنا کھیتوں میں کھیلنا بہت پسند تھا لیکن سب سے زیادہ پسند دی جگہ اس کی کرنٹلی میں جو تھی نا وہ طلاب بچ جکی تھی کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا وہ طلاب پہ جاتا تھے نہاتے تھے چار چار پانچ 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 ہٹن آتے تھے پھر اس کے بعد شام کو رام سے موج مستی کر کے واپس آتے تھے تو ایسے ہی اور دن کی طرح ایک نارمل دن تھا اس دن بھی وہ کھیل کودنے کے بعد طلاب پر گئے تھے طلاب پر کھیلنے کے لیے تو کھیلنے کے بعد طلاب سے وہ موج مستی کرنے کے بعد در سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا چھنٹو چھنٹو کی اچانک سے راستے میں جو ہے طبیت سی خراب ہونے لگی مینسو سے بہت زیادہ ویکنس لگ رہی تھی تھکان سی ہو رہی تھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو چھنٹو سوچ رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ ہی مستی ہو گئی آج کچھ زیادہ ہی تکان ہو رہی ہے مجھے تو گھر چل کے تھوڑا آرام کریں گے تو تھوڑا آرام سے وہ چلتا ہے آرامران سے چلتا ہے کیونکہ طبیت خراب ہونے لگ رہی ہوتی اس کی جیسے ایسے گھر پہنچتا ہے اب گھر پہنچنے کے بعد اس نے سوچا تھا گھر پہنچنے کے بعد ایک آدھ گھنٹے کے اندر اس کا سردرد بند ہو جائے گا کھانا مانا کھا کے ممود ہو کے بیٹھے گا جیسے لیکن ایک دو گھنٹے بعد اس کا سردرد اور بڑھنے لگا تھا اور اسے بکھار ہو گیا تھا اس کی نانے نانے نے جب یہ چیک کیا تو اس کی نانے نے اسے دوائی دی اور اسے بولا کہ بہت مستی کرتے ہو تم کل تم کہیں بھی کھیلنے نہیں جاؤ گے یہ لو دوائی کھاؤ اور سو جاؤ صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بھی اپنی نانے کی بات سن کے آرام سے سونے کے لیے چلا گیا اب اس کا کیا تھا ایک دوست تھا بھئی وہ کتہ ایک دوست تھا اس کا تو وہ اپنے کتے کو بھی اپنے ساتھی سلایا کرتا تھا تو وہ اور اس کا کتہ جو ہے وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں نانے نانے اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے آدھی رات میں لگ بک ایک دو بجے کے آس پاس اس کا جو کتہ ہوتا ہے وہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے اچانک سے تو بھائی اگر میرے پاس کوئی کتہ سو رہا ہوگا اور وہ بھوکنا شروع کر دیتا تو میری تو آگ کھلی جائے گی اب اس کی چنٹو کی آگ کھل جاتی ہے اب جیسی آگ کھلتی ہے چنٹو کی تو چنٹو مطلب آگ کھلتی ہے بٹ چنٹو نیند میں ہی ہوتا ہے ابھی تو چنٹو نیند نیند میں ایسے دیکھتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو اوپر بھونگ رہا ہے اس سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے کیا ہے تو وہ اپنی جیسے تھوڑی سی آگ مسل کے کھول کے دیکھتا ہے تو وہ بھائی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ کوئی شیطان تھا جس کے اوپر وہ دیکھ کے بھونگ رہا تھا مطلب آتما ٹائپ کچھ تھا اور وہ زمین سے لگ بھگ اتنا اون پر اڑ رہا تھا اڑ سا رہا تھا کھڑا ہوا تھا مطلب اور اسے دیکھ کے وہ ڈوگی لگاتا اور بھونگے جا رہا تھا بھائی وہ جو پریت آتما تھی اس کے اتنے لمبے لمبے دانت تھے لمبے لمبے ناکھون تھے اور اس کا چہرے پہ پورا سن پڑ گیا ایک دم وہ بولنے کی کوشش کر رہا بھٹ اس کے موں سے آواز نہیں نکل گئی وہ اتنا زیادہ در گیا تھا گھبرا گیا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کرو اب جو ڈوگی تھا بھائی وہ تو لگاتا اور بھوکے جا رہا تھا اسے دیکھ کے اس کی بھوکنے کی آواز سن کے اس کے نانا نانی نے سوچا کہ یہ کتہ کیوں بھوک رہا ہے کیا بات ہوئی تو وہ لوگ چنٹو کے روم میں آ جاتے ہیں اور جب وہ چنٹو کو دیکھتے ہیں چنٹو کاب رہا ہوتا ہے ڈر کے مارے بہت سہم سا گیا ہوتا ہے چنٹو چنٹو کے نانا نانی اسے دیکھتے ہیں کیا سے کیا ہوگی تو بہت زیادہ گھبرا رہا ہے چنٹو کاب نہیں لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ در چکا تھا چنٹو چنٹو کے نانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چیک کیا تو چنٹو کا شریل جو ہے وہ بلکل تھنڈا پڑ چکا تھا اسی چکر میں چنٹو کے نانی نے پھر اس کو پانی پلایا پانی پلانے کے بعد اس کا ہاتھ تھوڑا سا یوں کر کے رب کرا رب کرنے کے بعد چنٹو کا شریل جو ہے وہ تھوڑا نورمل ہوا نورمل ہونے کے بعد پانی وانی پینے کے بعد وہ جو ہے جب تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تو اس کے نانا نے اس سے یہ پوچھا کی بیٹا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ ایسے 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 ہو یہ بات سن کے اس کے نانا بہت زیادہ چمبت ہو گئی کہ مطلب گھر میں اچانک سے پریت کیسے آ سکتا ہے کوئی ایسی بات تو ہے انہوں نے پوچھا تو کل کہاں گئے تھے تو انہیں بتایا کہ ایسے ایسے کر گئے میں تلاب سے واپس آ رہا تھا تب سے ہی میرے سر میں درد بغیرہ ہو رہا ہے مجھے ایسی دکت ہو رہی ہے تو اس کے نانا نے بالکل بھی ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اس کو لیا نیکسٹ مورننگ اور ایک اوجہ کے پاس لے کے چلے گئے اوجہ سے پوچھا کہ یہ سر جی ایسے ایسے بات تو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اوجہ نے بتایا کہ یہ جو آپ کا مطلب دھیتا ہے دھیتا ہی کہتے ہیں نانا نمی بیٹی رڑکے کو تو کہتے ہیں یہ جو آپ کا دھیتا ہے یہ کل تلاب میں کھیلنے گیا تھا وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پر پیشاب کیا تھا پیشاب جس جگہ پر اس نے کیا تھا وہاں کوئی چتا جلائی گئی تھی اب وہ اس کے پیشاب کرنے کی ویسے وہ جو آتما تھی اس آتما کی انادر ہوا تھا بے ذتی ہوئی تھی اب مانوں گا تھا تو تب سے ہی وہ آتما اس سے گصہ ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اب وہ آسانی سے اس کو نہیں چھوڑے گی تو انہوں نے کچھ منتر منتر فوکے جیسے تیسے کر کے کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تابیز ہے یہ تابیز آپ پہن لو اور پہننے کے بعد آپ اس گاؤں سے ابھی کچھ دن کے لیے بہار چلے جاؤ یہاں مت رہو آتما آپ کا پیچھا کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے ہاں نہیں پہنچا سکتی ہے تو ویسا ہی چنٹو نے کیا ہے چنٹو نے وہ جو انہوں نے تابیز دیا تھا وہ تابیز پہنا اور وہ گاؤں سے کچھ دنوں کے لیے چلا گیا اس کے بعد وہ سب چیزیں نارمل ہو گئی تھی اس کو کوئی پرولم نہیں ہو رہی تھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی پھر اگلی بار جب سردیوں کی چھٹی ہوئی تو چنٹو پھر واپس آیا اور نارمل اپنے موج مستی کرتا رہا لیکن اس نے دھیان رکھا کہ آگے سے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اسے بھوشے میں کوئی پریشانی ہو تو بھائی آپ لوگ بھی جب یہ بات سمجھ لوگ جیسے ہمارے ممی پاپا کہتے ہیں کوئی انجان چیز کو نہیں چھونا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو بھائی وہ یہی چیز ہے جس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو اس کام سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی آپ کے لئے غلط ہو سکتا ہے یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دبانا اپنے بھائی کے انسٹرگرام پہ فالو کر لینا دوسرا والا چینل جا کے بھی چیک آؤٹ کر لینا بھائی وہاں پہ بھی نیو نیو ویڈیوز روجی آ رہی ہیں تو اگر ویڈیو اچھی رہے تو وہاں والا چینل بھی سبسکرائب کرنا سارے کے سارے لنک ڈسکرپشن میں میں ملوں گا آپ سے اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ہستے رہیں خوش رہیں مسترہیں موج میں رہیں اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہیں باب بائی